السلام علیکم میں ہوں محمد وقاس and welcome to our youtube channel محمد وقاس اکھائیڈ میں تو آر کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹی ارمیت کو continue کریں گے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے ہم اس میں کچھ نئی چیزیں سیکھنے والے ہیں پچھلی کلاس میں میں نے پلس مائنس ملٹیپلے ڈیوائیڈ آپ کو بتایا تھا کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور وجہ کیا ہوتی ہے اور اتنا الگ ہونے کی کیا وجہ ہے کیونکہ یہ کمپلیکس نمبر ہے اور کمپلیکس نمبر تو زیڑ سے شو کیا جاتا ہے زیڑ سے شو کیا جاتا ہے یہ اس کی سٹینڈرڈ فرم ہے میں یہ لکھ دیتا ہوں آج ہم نئی چیز بڑھنے جا رہے ہیں کیا پڑھنے جا رہے ہیں کیا پڑھنے جا رہے ہیں بھائی یہ 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 آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کیا ہوتا ہے کونجوگیٹ دراصل آپ نے پڑھا ہوئے اور ہاں میٹرک میں پڑھا ہے اور ابھی کل بھی پڑھا ہے میں نے پڑھا ہی تھی کیا پڑھا تھا کس میں اس چیز کو کونجوگیٹ کیسے کروگے کیسے کونجوگیٹ کروگے ایسے کونجوگیٹ کروگے ایسے کروگے ہم بھی بھائی کر رہے ہیں میں بول رہا ہوں مطلب جو نیچے والا ہوتے ہیں اس کی سائن چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہم پہلے کر دیتے ہیں مگر اب کونجوگیٹ کرنا ہے یہ زیڈ کے اوپر بار زیڈ کے اوپر بار کا مطلب کونجوگیٹ کرنا ہے اب زیڈ یہ ہے زیڈ کو کونجوگیٹ کرو تو یہ برابر ہو جائے گا اے مائنس آئی بی یہ ہے زیڈ کونجوگیٹ ٹھیک ہے بات سمجھ آئی؟ بس یہ زیڈ کونجوگیٹ ہے تو آئیے اس کے کچھ نومیریکلی کوششن سولف کر کے دیکھتے ہیں چینڈر فارم کو تو ہکھرے میں دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے بکہ ہی دیکھتے ہیں ہماری بک کیا کہتے ہیں ہے بہت آسان مائنس سیون پلس آئیوٹا ایک ہی کرتا ہوں باقی تین آپ خود کر لیں یہ کونسا سوال ہے کوششن نمبر ٹو کوششن نمبر ٹو مائنس سیون پلس آئیوٹا ٹھیک ہے بھائی؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے زیڈ یہ ہمارے پاس زیڈ ہے اس کو اس کو کونجوگیٹ کرنا ہے کیوں کونجوگیٹ کرنا ہے ? اس سوال میں بول رہا ہے بیچ کی سین کو چینڈ کر دو دولنمبر کی بیچ کی سین جو بھی ہ difference کیسے ہمارے پاس تین کاحکم مائنس سیون500 مناسب کی کونجوگیٹ لیکنünk نمبر کا ذکرو پڑھاتا چلو یہی پر z ہے مطلب کوئی بھی کمپلیکس نمبر ہے z کمپلیکس نمبر ہے اب یہ کیا ہو گیا اب یہ کونجوگیٹ ہو گیا کونجوگیٹ کا کونجوگیٹ برابر ہوتا ہے z کے آپ بلیں گے سر آپ کیا کہہ رہے ہمیں سمجھ نہیں آئے ٹھیک ہے ابھی پھر سمجھا دیتا ہوں z کونجوگیٹ کے کونجوگیٹ کا پروڈکٹ برابر ہوتا ہے z کے وہ کیسے آئیے بتا دو میرے پاس یہ کیا تھا یہ z تھا میں نے اس کا ایک دفعہ کونجوگیٹ یا یہ آیا اس کا دوبارہ کونجوگیٹ لے لو مطلب ڈبل کونجوگیٹ یہ لو لے دیا ڈبل کونجوگیٹ برابر ہے بیچ کی سائن کو چین کر دیتے ہیں بولو یہ اور یہ برابر تو آگئے میں بھی تو یہی بول رہا ہوں کونجوگیٹ کا کونجوگیٹ برابر ہوتا ہے z کے کونپلیس نمبر کے ٹھیک ہے بات سمجھ آئی بات شاید ایسا آ سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھئی سٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے بھئی z کونجوگیٹ کا کونجوگیٹ برابر ہوتا ہے کونپلیس نمبر کے is this true اب بولو کہ yes true سمجھ آئی بات چلو ٹھیک ہے تو کوش نمبر 2 ہم نے کہا دیا ہے اب بڑھتے ہیں کوش نمبر 3 کی جانے بھی کوش نمبر 3 4 6 7 چلو 3 4 6 7 کو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ یہ ایک ایک ٹائپ کے ہیں جب تک ہم کوش نمبر 4 کر دے 4 دیکھتے ٹھیک ہے مائنس 3,8 4 کا بھی ایک پار کر آؤں گا باغی کا پار آپ خود انشاءاللہ کر لیں گے مائنس 3,8 بھول نہ جاؤں مائنس 3,8 ٹھیک یہ کونس ہے کوش نمبر 4 کوش نمبر 4 میں بول کیا رہا ہے بول رہا ہے additive inverse and multiplicative inverse تو چلو آئیے کر سب سے پہلے additive inverse additive inverse additive inverse کیا ہوتا ہے sign change کرتا ہے اور کیا additive inverse اس کا کروں گا solution کے بعد یہ والی چیز یہاں کر رہا ہوں مطلب یہ additive inverse ہے مائنس 3 تھا تو پلس کا 3, پلس کا 1 تو مائنس کا 2 ہو گیا additive inverse ہو گیا اب multiplicative inverse کیا ہوتا ہے multiplicative inverse ٹھیک ہے M1 multiplicative inverse مطلب آپ کون میں لکھتے ہو ہو گیا اب اگر آپ بک کھول کے پیچھے دیکھو یا کہیں بھی دیکھو تو اس کا جواب یہ نہیں ہوگا اس کا جواب یہ نہیں ہوگا اس کا جواب پھر کیا ہوگا آئیے بتاتا ہوں آپ کو یہ ہو کیا رہا ہے 1 کے ساتھ 3-3 کمائے divide ہو رہا ہے اور complex number کی divide میں نے آپ کو سکھائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں سکھی تو میرے چینل کی playlist میں جا کے پچھلی ہی ویڈیو اس ویڈیو سے پہلے والی ویڈیو یہ ہی ہے مطلب divide کی ہے وہ کیسے ہوگا آئیے کرتے ہیں یہ complex number ہے یہاں تک multiplicative inverse اگر mcqs میں آ گیا اور یہ option ہوا تو یہاں تک ٹھیک ہے کریکٹ ہے اگر یہ option نہ ہوا مطلب ایسا کوئی option ہے ہی نہیں تو آپ کیا کروگے تو آپ اسے مزید solve کروگے کیونکہ یہ مزید solve ہو سکتے ہیں 1 سے divide ہو رہا ہے تو 1 سے divide کراتے ہو کیسے کراتے ہیں یہ لکھے اگلے step میں کیا کرو اس کے ساتھ multiple conjugate کر دو minus 3 minus 8 iota minus 3 minus 8 iota آپ بولوگے کومہ کی جگہ minus کیوں آ گیا اگر آپ نئے موت بولوگے اگر آپ قرآن موت نہیں بولوگے کیونکہ اس کی standard equation یہ ہے a plus ib کومہ کی ہٹا کومہ کو ہٹا کومہ کو پلس لگا دو کومہ کو ہٹا کے پلس لگا دو میں نے پلس لگا دیا بس دل میں ہی لگا دیا تھا آپ کو بتائے نہیں یہاں اگر پلس ہے تو conjugate کر رہا ہوں ملٹیپلائر ڈیوائیڈ کر رہا ہوں لیکن سائن چین کے ساتھ بس اوپرا والا اوپر سے نیچے والے نیچے ملٹیپلائے ہوگا minus 3 minus 8 iota اچھا iota بھی لگتا ہے کیونکہ اگر اس کی جو standard form ہے اس کے ساتھ iota ہے تو iota لگے گا اور اس کا ملٹیپلائر کا فورمول آپ بتایا minus b ایسا ہی ہے اگر میں اس کو بولو یہ a ہے یہ b ہے مطلب یہ a ہے اور یہ b ہے اگر اس کو بولو تو یہ دیکھو اس طرح بھی کچھ ایسا ہی ہے ایسا ہی حال ہے نا جو یہاں پر ہے وہی یہاں پر ہے جو یہاں پر ہے وہی یہاں پر ہے مگر سائن ڈیفرنٹ ہے تو یہاں سے یہ فورمولا یاد آ رہا ہے آپ کو اگر یہ فورمولا آپ کو یاد آ رہا ہے اور آپ نے یہ فورمولا اگاد ہے تو zero number ملے گا کیونکہ یہ فورمولا complex number کا نہیں ہے ہم کون سے number پڑھ رہے ہیں ہم real and complex number system پڑھ رہے ہیں یہ real number کا ہے ہم complex number system پڑھ رہے ہیں اور complex number system میں ایسا حساب گتاب بلکل نہیں ہوتا complex number system میں یہاں plus آ جاتا ہے پاس باقی سب کچھ ایسے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فورمولا آپ یاد رکھ رہے ہیں تو دیکھو ایسا ہی ہے a plus b a minus b تو مطلب a ka square مطلب minus 3 ka square بیچ میں plus 8 ka square آپ بولو گے iota کہاں آئے ہو گیا iota کی وجہ سے ہی minus plus میں change ہو گیا ہے وہ کیسے iota کی value میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے بس میں آپ کو remind کراتے جاتا ہوں کہ iota کی value ہوتی ہے minus 1 under root minus 1 اگر اس پہ square آ گیا تو square root کو cancel کر دے گا اور minus 1 بچے گا ٹھیک ہے بھائی یہاں پر minus 1 ہے 8 کے ساتھ minus 1 ہے اور ان سب کا square بھی تو ہوگا نا کیونکہ یہ پورا 8 آئی ہے یہ مطلب b ہے b کا square sorry ہاں square تو صرف 8 پر ہوگا نا میں نے square سے تو اس کو ہٹا دیا square تو iota پہ تو square لگا دیا نا اسی لئے تو root cancel ہو گیا square لگا دیا مگر 8 پہ نہیں لگایا اور یہاں پر original formula کے مطابق یہاں minus ہوتے ہیں تو اس minus کی وجہ سے یہ minus پلس میں change ہو جائے گا اور یہ ہٹ جائے گا بات سمجھ آ گئی اگر بات سمجھ نہیں گئی تو چھوڑ دے step کو دارک یہ یاد رکھو آئیوٹا ختم ہو جائے گا اس کے بعد minus 3 minus 8 آئیوٹا upon 3 کا سکوار 9 پلس 8 کا سکوار 64 اگلے step میں کیا ہوگا minus 3 minus 8 آئیوٹا upon 9 اور 64 73 ہو گیا کیا یہ آنسر ہے بلکل یہ آنسر نہیں ہے ہمیں یہاں کس میں دیا تھا آئیوٹا میں دیا تھا سٹینڈر فرم میں تھا سٹینڈر فرم میں نہیں تھا ہم نے سٹینڈر فرم میں بنایا ہے سٹینڈر فرم سے واپس سے اسی فرم میں آئیں گے جس فرم میں question تھا آئیے یہ minus 3 coma minus 8 آئیوٹا ہٹ جائے گا اس لئے coma میں نے رگا دیا اور 73 کیونکہ coma آ گیا ہے تو coma کو ہم اس سے اچھی فرم اس سے اچھا آنسر دینے کی وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو یوں کر کے لکھیں minus 3 upon 73 coma minus 8 upon 73 this is our required answer یہ کس چیز کا ہے multiplicative inverse کا یہ solution ہے ٹھیک ہے multiplicative inverse آپ دوسرے ریال نمبر میں تو آپ کر سکتے ہیں ریال نمبر میں تو easily کر سکتے ہیں ریال نمبر یہ تو complex نمبر ہے اس میں تو ہم easily کر سکتے ہیں مگر complex نمبر میں multiplicative inverse کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ اس کی division میں تھوڑا تھا غپلا ہو جاتا ہے مطلب division اس کی الگ کری سے ہوتی ہے تو اس لیے یہ تھا multiplicative inverse additive inverse تو بس sign change کر دو plus سے minus کر دو minus سے plus کر دو دونوں کی دونوں کی sign change کر دو ایک کی نہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کے مطالق کوئی بھی سوال ہو تو کومنٹ بوکس میں ضرور کریں گے آپ کے حساب کے لوگ جانے کی بھرپور کوشش کروں گا اور اس کے remaining part اپنے خود کر رہے ہیں باقی کے آپ کے homework ہیں اور اگلی ویڈیو میں ہمیں انشاءالیس کو موسیقی موسیقی